پاکستان اس وقت پانی کے شدید بہران سے دو چار ہے جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی زخیرہ کرنے کی محدود صلاحت کی وجہ سے مزید گہرا ہو گیا ہے ورلڈ ریسورسز انسٹیٹوٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے تین بدترین ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی شدید قلت ہے اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو دوہزر پینتالیس تک گلیشزز کے تیزی سے پگھلنے سے پانی کی دستیابی تقریباً ختم ہو جائے گی جو ذرات سنت اور انسانی زندگی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا پاکستان کی آبادی جو دوہزر بائیس میں دوہزر چالیس ملین سے تجاوز کر چکی ہے دوہزر پینتیس تک دوہزر اسی ملین تک پہنچنے کی توقع ہے جیسے پانی کی طلب میں تیس فیصد اضافہ ہوگا اس صورتحال میں پانی کے بہران کا حل ناگزیر ہو چکا ہے دریائے سندھ کا نظام پاکستان کی ذریع میشت کی ریڑ کی ہڈی ہے جو اسی فیصد ذریع زمین کو سراب کرتا ہے اور ملک کی ہیڈرو پاور کی پیداوار کا پین سٹھ فیصد سے زیادہ حصہ فرہم کرتا ہے تاہم حالیہ برسوں میں بھارت کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سنتاس موہدے کے نفاظ میں چیلنجز نے اس نظام کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے بھارت نے دریائے چناب جہلم اور دیگر مومن ندیوں پر متعدد ڈیمز اور بے راجز دامیر کیے ہیں جن سے پاکستان کو ملنے والے پانی کا بہاو بیس سے پچیس فیصد کم ہوا ہے جبکہ گزشتہ کنفلکٹ کے بعد بھارت پاکستان کا پانی روکنے کے لئے پلین اے بی سی پتہ نہیں کتنے منصوبے بنا کر بیٹھا ہے خاص طور پر خوشک موسم میں پانی روک کر اور مونسون میں اچانک سلاب چھوڑ کر بھارت نے فصلوں کی تباہی لوگوں کے بے گر ہونے اور بنیادی دھانچوں کو نوسان پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے مثال کے طور پر دوہزار انیس اور دوہزار بائیس کے مونسون سیزن میں بھارت کی جانب سے اچانک پانی چھوڑنے سے پنجاب اور سندھ کے کئی ازلا میں شدید سلاب آیا جس سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہوئیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہوئے بھارت کے حالہ اقدامات جن میں دریائے چناب کے پانی کے بہاو کو نوے فیصد تک کم کرنا شامل ہے اس نے پاکستان کے اہم ڈیمو منگلہ اور تربیلہ میں پانی کی دستیابی میں 21 فیصد کمی اور لائل سٹورج میں 50 فیصد کمی کا بحث بنایا ہے اس سے زراعت اور ہیڈرو پاور کی پیداوار کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے پاکستان کو سالانہ 225 ملین ایکڑ فیٹ پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بارش کی کمی گلیشرز کے تیزی سے پگھلنے اور ناکافی زخیرہ کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے صرف 150 ملین ایکڑ فیٹ سے بھی کم پانی میسر ہوتا ہے اس میں سے 15 ملین ایکڑ فیٹ زخیرہ ہوتا ہے جبکہ 135 ملین ایکڑ فیٹ نیچے کی طرف آتا ہے جس میں سے اکسریت سمندر میں بہہ جاتا ہے پاکستان کا 80 فیصد پانی مونسون کے 100 دنوں میں آتا ہے جبکہ باقی 265 دنوں میں شدید کلت رہتی ہے جس سے زری پیداوار اور سنتی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اس بہران سے نمٹنے کے لیے سوان ڈیم پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے یہ ڈیم نہ صرف پانی کی کلت کو دور کرے گا بلکہ سیلابو کو کنٹرول زری پیداوار کو بڑھائے گا سستی بجلی فراہم کرے گا اور انڈس ڈیلٹا کے محولیاتی نظام کی بحالی میں بھی اہم کردار ادا کرے گا سوان ڈیم ایک بڑے پیمانے پر پانی زخیرہ کرنے کا منصوبہ ہے جو پاکستان کے پانی کے بہران کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس ڈیم کی زخیرہ کرنے کی صلاحیت 38 سے 48 ملین ایکڑ فٹ ہے جو تربیلا منگلا اور ڈیامیر بھاشا ڈیموں سے 6 گناہ زیادہ ہے یہ ڈیم مونسون کے اضافی پانی کو زخیرہ کر کے خوشک موسموں میں قابل اعتماد سپلائی کو یقینی بنا سکتا ہے بھارت کی پانی کی پالیسیوں کو ناکام بناتا ہے اور پاکستان کو پانی کی قلعہ سے محفوظ ملک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے سوان ڈیم چکوال اور تلاغ انگ ازلا کے درمیان ڈوک پتھان کے قریب واقع ہے جو موجوزہ کالا باگ ڈیم سے تقریباً 40 کلومیٹر مشرق اور راولپینڈی سے 25 کلومیٹر شمال مشرق میں ہے یہ ڈیم سوان ندی کی ایک سائیڈ ویلی میں تعمیر کیا جائے گا جو دریہ سندھ کے ساتھ مکھڑ کے قریب ملتی ہے سوان ندی اگرچہ خود ایک بڑی ندی نہیں ہے اور سالانہ صرف ایک میلین ایکار فیٹ پانی فراہم کرتی ہے لیکن اس کی گہری اور وسیع وادیاں اسے ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کے لئے موضوع بناتی ہیں سوان ندی کی محدود پانی کی مقدار کی وجہ سے سوان ڈیم کو تربیلہ ڈیم کے نظام سے جوڑا جائے گا ایک سو کلومیٹر طویل نہر جو غازی بروتھا نہر سے دگنی صلاحیت کی حامل ہوگی تربیلہ کے سہرن پاکٹ سے سوان ڈیم تک پانی منتقل کرے گی یہ نہر گریوٹیشنل فلو پر کام کرے گی جس میں تربیلہ کے ڈیڈ لیول سے پندرہ میٹر ہیڈ کے ساتھ دو لاکھ پچاس ہزار سے تین لاکھ کیوسک پانی پامپ کیا جا سکے گا یہ نہر سلابی پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے جو مونسون کے دوران شدید سلاب اسے نمٹنے میں مدد دے گی سوان ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی پانی زخیرہ کرنے کی مدد موجودہ تیس دنوں سے بڑھ کر پچپن دن ہو جائے گی اگر دیامیر بھاشا ڈیم اور دیگر زیر تعمیر ڈیم جیسے کہ محمد اور داسو وغیرہ مکمل ہو جائیں تو یہ مدد سو دن تک بڑھ سکتی ہے یہ بھارت کے ایک سو ستر دنوں اور امریکہ کے نو سو دنوں کے مقابل میں ایک اہم پیشرفت ہوگی لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک انقلابی تبدیلی ہوگی جو موجودہ ڈیم جیسے تربیلہ منگلہ دیامیر بھاشا مل کر صرف پندرہ میلین ایکڑ فیٹ پانی زخیرہ کرتے ہیں جبکہ سوان ڈیم اکیلے اٹھتیس سے اٹھالیس میلین ایکڑ فیٹ پانی زخیرہ کر سکتا ہے جو آپ آشی کی صلاحیت کو تین گناہ بڑھا دے گا موجود ناظرین دوہزر دس اور دوہزر بائیس کے تباہ کن سلابوں میں ایک سو پچاس میلین ایکڑ فیٹ پانی زائے ہوا جس سے تین کرو لوگ بے گھر اور ساٹھ سے ستر بلین ڈیلر کا نقصان ہوا اگر سوان ڈیم موجود ہوتا تو اس پانی کو زخیرہ کیا جا سکتا تھا جس سے نہ صرف سلاب کی تباہی کو روکا جا سکتا بلکہ اس پانی کو زراعت اور توانائی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا سوان ڈیم کو خاص طور پر سلابوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو دو لاکھ سے تین لاکھ کیوسک کے مستقل بہاؤ اور چھ لاکھ سے آٹھ لاکھ کیوسک کے پروج کو سنبھال سکتا ہے یہ ڈیم دریا کابل سوات اور دیگر ندیوں سے آنے والے پانی کو کنٹرول کرے گا جو سلاب کے دوران خطرناک ہو جاتا ہے جسے تربیلہ کی سلاب کنٹرول کرنے کی صلاحت کو 6.8 ملین ایکار فیڈ تک بڑھایا جا سکے گا سوان ڈیم کے دونوں اطراف میں بجلی پیدا کرنے کی سہولت ہوگی پانی ڈالتے وقت اور نکالتے وقت دونوں صورتوں میں توانائی پیدا کی جائے گی جسے کل 5,000 سے 5,240 میگا وارٹ ہائیڈرو پاور کی پیداوار متوقع ہے اس کی اوسط سالانہ پیداوار 36 بلین یونٹس ہوگی جو پاکستان کے توانائی بہران کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی یہ بجلی ناصف نیشنل گریڈ کو مستقم کرے گی بلکہ مہنگے فوصل اندین پر انحصار کو 40 فیصد تک کم کر سکتی ہے جس سے سالانہ 5,7 بلین ڈالر کی بچت ہوگی موزنہ جنگ گاد یعنی سیڈیمنٹ تربیلہ ڈیم کی زخیرہ کرنے کی صلاحت کو 40 فیصد تک کم کر چکی ہے انہی سیڈیمنٹ تربیلہ ڈیم کی صلاحت 11.12 ملین ایکار فیٹ تھی جو اب کم ہو کر 6.9 ملین ایکار فیٹ رہ گئی ہے سماڈ ایم کے ذریعے تربیلہ ڈیم کی تہہ میں موجود گاد کو نہر کے ذریعے منتقل کیا جائے گا جو انڈس ڈیلٹا کی بحالی میں مدد دے گا جبکہ تربیلہ ڈیم کی ریزرور کپیسٹری کو بھی بڑھائے گا جس میں 40 فیصد سے زیادہ کمی ہو چکی ہے انڈس ڈیلٹا سمندری پانی کے داخلے کو روکنے کے لئے ایک قدرتی رکاوٹ کا کام کرتا ہے جبکہ سیڈیمنٹ انڈس ڈیلٹا کے لئے فلٹی لائزر اور نمکین پانی کے داخلے کو روکنے کے لئے کوٹنگ کا کام کرتا ہے لیکن تربیلہ اور منگلہ جیسے ڈیم کی تعمیر کے بعد گاد کا بہاو 60 فیصد کم ہوا ہے اس سے سمندری پانی بدین اور ٹھٹھا جیسے علاقوں میں 100 سے 225 کلومیٹر اندر داخر ہو چکا ہے اور 21 لاکھ ہیکٹرز زرخیز زمین نمکین پانی سے خراب ہوئی جسے زری پیداوار میں 30 فیصد کمی آئی انڈس ڈیلٹا کے مہنگروف جنگلات جو 158000 سے 27000 ہیکٹر پر پھیلے ہوئے ہیں گاد کی کمی کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں مہنگروفز کو مستحقم زمین اور غیزائی اجزاء کے لئے گاد کی ضرورت ہوتی ہے جو ساحلی محولیاتی نظام کی حفاظت اور ماہیگیری کی سنت کو سہارہ دیتی ہے سامن ڈیم گاد کے بہاؤ کو منظم کر کے تربیلہ کی صلاحت کو بحال کرے گا اور انڈس ڈیلٹا کو سمندری پانی کے داخلے سے بچائے گا اسے زرخیز زمین کی بحالی ہوگی مہنگروف جنگلات کو تقویت ملے گی اور ساحلی کمیونٹیز کی معاشی سرگرمیوں کو تحفظ ملے گا مزید بران ڈیلٹا میں میٹھے پانی کی باقیدہ فراہمی سے اضافی بارشوں کو فروغ ملے گا کیونکہ میٹھا پانی کھارے پانی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بخارات بنتا ہے جو مقامی موسمی نظام کو بہتر بناتا ہے موزن ناظرین زریف وید کی بات کریں تو سامن ڈیم 22 ملین ایکر نئی زمین کو کاشت کے قابل بنا سکتا ہے جسے گندم کپاس چاول گنہ اور زیتون جیسی فسنوں کی پیداوار تین سے پانچ گناہ بڑھ سکتی ہے یہ ڈیم 35.6 ملین ایکر فیٹ پانی کو زخیرہ کرے گا جو فیلحال بغیر استعمال کے بہیرہ عرب میں بہے جاتا ہے اور اس کی سالانہ قیمت 21 بلین ڈالر ہے سامن ڈیم سے پاکستان کی معیشت میں سالانہ 90 سے 400 بلین ڈالر کا اضافہ متوقع ہے جس میں زراز سے تنہا 120 سے 125 بلین ڈالر ہو گئے اس کے علاوہ ڈیم سے پیدا ہونے والی سستی بجلی سنتی پیداوار کو بڑھائے گی اور برامدی شعبے کو تقویہ دے گی 2010 میں سامن ڈیم کے لئے ایک جامع فیزیبلیٹی متعلیہ کیا گیا تھا لیکن پی پی اور پی ایم ایلن کی حکمتوں نے اسے نظر انداز کیا کینیڈے سے تعلق رکھنے والے ماہر انجینر انعام و رحمان جنہوں نے 25 سے 30 سال اس منصوبے پر تحقیقی خبردار کرتے ہیں کہ اگر 2025 سے 2030 تک تعمیر شروع نہ ہوئی تو 2035 کے بعد پانی کا بہران ناقابل حل ہو جائے گا 2017 کے تخمینوں کے مطابق سامن ڈیم کی لاغت 7 سے 8 بلین ڈالر ہوگی جو اگھوری ڈیم یا دیامیر بھاشا ڈیم سے نمائیان طور پر سستی ہے جو ذریع اور توانائی کی پیداوار سے 5 سال میں واپس ہو سکتی ہے ڈیم کا ڈیزائن سپلوے کی ضرورت کو ختم کرتا ہے جس سے لاغت مزید کام ہوتی ہے اور اس کی تعمیر میں 5 سال لگنے کی توقع ہے